جب فلموں میں پلی بیک سنگنگ نہیں تھی اور ایکٹرز اپنے گانے خود گاتے تھے اس زمانے میں کیل سیگل کرونوں دلوں پر راج کرتے تھے ان میں سے ایک دل دلی میں رہنے والے ہمارے اس ویڈیو کے ہیرو مکیش چندر ماتھور صاحب کا بھی تھا اس زمانے میں مکیش چندر ماتھور اپنی کشورا وستہ میں تھے اپنے ٹین ایج میں اور سیگل صاحب سے اتنے زیادہ امپریس تھے کہ سیگل صاحب کی طرح ہی گانا گاتے تھے ان کی آواز کو انہوں نے سیگل جیسا ہی بنا لیا تھا آج مکیش جی کے بارے میں بات کروں گا میرا نام ہے راحل this is 70mm with Rahul مکیش جی کا جن ڈلی میں ہی 22 جولائی 1930 کو ہوا تھا پریوار بڑا تھا دس بھائی بہن مکیش چھٹے نمبر پر تھے اور میوزک ان کو پہلے سکھایا نہیں گیا تھا انہوں نے سیکھا کیونکہ میوزک کے جو ٹیچر تھے وہ ان کی بڑی بہن کو سنگیت سکھانے آتے تھے مکیش بھگل کے کمرے سے ان گرو جی کو سنتے تھے اور میوزک سیکھتے تھے اس طرح انہوں نے میوزک میں اپنی شروعات کی مکیش جی کا پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا دسویں کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھانکفولی گانا گانا نہیں چھوڑا اور گانا ہی گا رہے تھے مکیش جی اپنی بہن کی شادی میں جب موٹی لال جی جو اس زمانے کے بہت بڑے فلم سٹار تھے وہ مکیش جی کے دور کے رشتے دار بھی تھے وہ اس شادی میں آئے تھے موٹی لال جی کی نظر مکیش جی پر پڑی یہ قریب 1940 کی بات ہے موٹی لال جی نے مکیش جی کا ٹیلنٹ پہچان لیا اور مکیش جی کو بمبائی لے آئے وہاں پہ ایک گرو جی کو بھی ارینج کیا گیا جنہوں نے میوزک کی فارمل تعلیم دی مکیش جی کو مکیش جی گوڈ لکنگ تھے اور آواز بھی اچھی تھی اور یہ وہ زمانہ بھی تھا جب ایکٹرز اپنے گانے خود گاتے تھے ایک سال کے اندر ہی مکیش جی کو موقع ملا ایک فلم میں ایکٹنگ کرنے کا اور گانا گانے کا فلم تھی نردوش دل ہی بجھا ہوا ہو تو فصلے بہار کیا یہ گانا ڈٹو سیگل سٹائل میں گایا تھا مکیش جی نے آپ اسے یوٹیوب پر سن بھی سکتے ہیں اس کے بعد مکیش جی نے کئی فلمیں کی جس میں اپنے لیے ہی گانا گایا 1945 میں فائنلی جا کے انہوں نے پلی بیک دیا کسی اور کے لیے کمپوزر تھے بلو سی رانی فلم تھی مورتی اس فلم کے ہیرو تھے مکیش جی کو بمبئی لانے والے ان کے رشتہ دار موٹی لال جی فلم نے کوئی خاص کمال تو نہیں دکھائے لیکن اسی سال 1945 میں ایک ایسی فلم ریلیز ہوئی جس کے ہیرو موٹی لال جی ہی تھے اور مکیش جی نے ہی پلی بیک دیا تھا اور اس فلم میں پلی بیک دینے کے بعد مکیش جی کی گاڑی چل پڑی گانا میوزک ڈریکٹر انیل بسواس کے انڈر میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور ایک ایسا گانا تھا وہ جس نے مکیش جی کو فائنلی بولی ووڈ میں اسٹیبلش کر دیا دل جلتا ہے تو جلنے دے آنسو نہ بہا پریاد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے تو پردہ نشین کا عاشق ہے یوں نہ میں وفا برباد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے یہ گانا فلم پہلی نظر میں گایا تھا مکیش جی نے اور آج بھی جب لوگ اس گانے کو سنتے ہیں تو کئی تو ایسا سوچتے ہیں کی کیل سیگل کی آواز ہے مکیش جی سے اس گانے کو لوگ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں یہی بات مکیش جی کو میوزک ڈریکٹر انیل بسواس اور نوشاد جی نے سمجھائی کہ اگر تم ایسے ہی گاتے رہے تو مکیش کا نام کبھی نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے سیگل گا رہا ہے تو تمہاری اپنی آئیڈنٹیٹی کہاں ہے اور تمہاری اپنی آواز کہاں ہے اسے ڈھونڈو مکیش جی کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی آواز پہ کام کرنا شروع کیا اس کے بعد مکیش جی کی اوریجنل آواز میں گانے آتے چلے گئے اور مجھے اس وقت اسی زمانے کا ایک ایسا گانا یاد آ رہا ہے جو آج بھی پاپلر ہے وہ فلم آج بھی پاپلر ہے میوزک ڈریکشن تھا نوشاد جی کا اور مجھے اس وقت دلپ کمار نظر آ رہا ہے ایک پیانو کے پیچھے بیٹھے ہوئے افکورس you know the film right انداز فلم انداز میں دلپ کمار کے ساتھ راج کپور بھی تھے جنہوں نے آرکے فلم کی پہلی فلم آگ سے ہی مکیش جی کی آواز کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اس زمانے میں راج کپور منہ ڈے کی بھی آواز کو استعمال کرتے تھے لیکن finally it became راج کپور and مکیش مکیش became the voice of راج کپور اور ایسا ہمیشہ کے لیے رہا مکیش جی نے بولی ووڈ میں شروع تو as an actor singer کی تھی لیکن جن فلموں میں وہ as an actor تھے وہ فلمیں زیادہ چلی نہیں پھر بھی انہوں نے as a lead actor اس زمانے کی leading heroine سوریہ جی کے ساتھ ایک فلم کی تھی ماشو کا 1953 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد اوشا کرن جی کے ساتھ ایک فلم کی تھی انوراک جو 1956 میں ریلیز ہوئی تھی ان فلموں کے بعد مکیش جی کو سمجھ میں آ گیا کہ as an actor زیادہ ترقی نہیں مل رہی زیادہ سفلتہ نہیں مل رہی اور اور as a playback singer وہ کافی demand میں اس وقت تک آ چکے تھے سو مکیش جی نے اپنے acting career کو side کر کے playback پر concentrate کرنا شروع کیا اس زمانے میں playback singing سے مکیش جی کو اتنے پیسے ملنے لگ گئے تھے کہ وہ producer بھی بن گئی ایک فلم کے ملہار نام کی جو 1951 میں ریلیز ہوئی لیکن وہ فلم چلی نہیں اور اس کے بعد مکیش جی نے realize کیا کہ producer بننا بھی سیحت کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی singing پر ہی concentrate کیا 50s and 60s مکیش جی کی زندگی کا golden period تھا راج کپور صاحب کی آواز بن کر شنکر جی کشن صاحب کے music کے انڈر میں مکیش جی نے کچھ اپنے evergreen گانے گائے اور یہ وہی ٹائم تھا جب 1959 کی ریلیز ہوئی فلم اناڑی میں گائے ہوئے اپنے گانے کے لیے مکیش جی کو ان کا پہلا film fair award ملا تھا 50s اور 60s میں مکیش جی نے زیادہ تر گانے راج کپور صاحب کے لیے گائے اور دوسروں کے لیے کچھ کم گانے گائے لیکن 70s آتے آتے دور change ہو چکا تھا راج صاحب اب leading actor نہیں تھے تو مکیش جی نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی آواز دی اور 70s کشور کمار صاحب کا ٹائم تھا لیکن پھر بھی مکیش جی کے گائے ہوئے کچھ ایسے گانے ہیں جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں مکیش